انڈین فلم انڈرسٹری میں راج کپور کا نام بہت عجت کے ساتھ بیڑ جاتا ہے اور راج کپور کا نام آئے اور آرکے بینر کا نام نہ آئے ایک ایسے پوسیبل ہو سکتا ہے آرکے بینر لوگوں کے لیے برانڈ ہے کل بھی اور آج بھی لیکن راج کپور کے لیے یہ برانڈ نہیں تھا یہ ایموشن تھا راج کپور نے آرکے بینر کے تحت کئی فلمیں بنائیں ادھکتہ فلموں کو ڈیریکشن آرکے بینر کے تحت خود راج کپور نے دیئے اور کئی نئی ابھی نیتریوں نے بھی اپنی فلموں کی شروعات آرکے بینر سے کی انہی میں سے ایک ابھی نیتری تھی پرمانی کپورے جنہوں نے ستیم سیوم سندرم میں ایک بال کا لاکر کی روپ میں اپنی کیریر کی شروعات کی تھی پرمانی کپورے کو راج کپور نے پریم روگ میں ایز ای ہیرو انسائن کیا تھا اس فلم میں ان کی اپوزٹ تھے رشی کپور جیسے پیار سے چندو کہا جاتا تھا اس فلم کی سوٹنگ چل رہی تھی سوٹنگ میں ایک سین تھا جہاں پر پرمانی کپورے کو رشی کپور پر تھپڑ ماننا تھا راج کپور نے کہا کہ سین تیار ہے اب آپ رکھ تیار ہو جائیے اس کے بعد جیسے ہی ٹیک سروع ہوا پرمانی کپورے نے اپنے تھپڑ کو لاکر رشی کپورے گال کے پاس روک دیا کیونکہ ڈائریکٹر اور جو ایکٹرز ہیں ان میں اتنی میچول انڈرسٹیڈنگ ہوتی ہے کہ سین کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ ریل میں تھپڑ مار گیا ہو راج کپور نے کٹ کہا اور کہا کہ مجھے فیک تھپڑ نہیں چاہیے مجھے ریل تھپڑ چاہیے تم چندو کو تھپڑ مارو رشی کپور نے بھی پرمانی کپورے کا یمت دی اور کہا کہ تم مجھے تھپڑ مار سکتی ہو پرمانی کپورے نے اس بار تھپڑ مارا لیکن شورٹ اوکے نہیں ہو پایا اس طرح ساتھ سے آٹھ ریٹیک کرنے پڑے کیونکہ کبھی کبھی لیٹ کی وجہ سے سین کو کمپلیٹ نہیں کیا جا سکرا تھا تو کبھی کبھی کچھ سکنے کی وجہ سے سین کو کمپلیٹ کرنا مسکل ہو رہا تھا اور اس طرح ساتھ آٹھ سین کے بعد جب سوٹ اوکے ہوا تب تک رشی کپور کا چہرہ پوری طرح سا لال ہو چکا تھا پرمانی کپورے نے ٹائم سنوک کے ایک انٹرویو کو دارانی یہ بات گئی انہوں نے کہا کہ میں سوچتی ہوں اگر میں رشی کپور کی جگہ ہوتی تو پتہ نہیں میرے کیا حال ہوتا خیر سین جب ختم ہوا تو رشی کپور ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا میں اس تھپڑ کا بردہ جلو چکا ہوں گا پرمانی کپورے نے بات کو ہرس کے ٹال گیا لیکن انہوں نے کیا پتہ تھا کہ بھویسے میں کیا ہونے والا ہے ایک فلم میں رشی کپور اور پرمانی کپورے پھر ساتھ ساتھ تھے اور اس بار رشی کپور کے ہاتھ سے پتہ مانی کپورے کو تھپڑ کھانا تھا پتہ مانی کپورے بلکل گھپڑا گئی لیکن رشی کپور نے وہ سین ایک بار میں ہی اوکے کر دیا اور اس طرح پتہ مانی کپورے کے دل میں جو ڈر تھا کہ رشی کپور بھی اسے ساتھ آٹھ بار تھپڑ ماریں گے وہ دور ہو گیا تو دوستو یہ تھی ایک انسیلنٹ آکے بینر تلے بننے والی فلم پریم رو کے ایک سین کی جہاں پر ریل تھپڑ کے لیے راج کپور نے رشی کپور کو تھپڑ کھانے کو کہا تھا آج کی یہ ویڈیو کیسے لگی اگر ویڈیو اچھی لگی لائک کریں کومنٹ زورہ یہ بتائیں کہ آپ نے پریم لوگ دیکھی ہے اور اسی طرح کے بہتے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکر کرنا نہ پھولے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے جاجت جائد